جب ہمیں ان چھوٹی چھوٹی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو بہت ہی زیادہ گصہ آتا ہے بہت ہی زیادہ ہمارا ٹائم بھی ویسٹ ہو جاتا ہے تو کیوں نہ ہم ان چھوٹی چھوٹی مشکلوں کو بہت ہی آسان طریقے سے اور بہت ہی کم بجٹ میں بنا کر تیار کر لیں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ٹپ نمبر ون ہے ہماری یہ ایسے کرتے پجامے کو لے کر جو کہ وائٹ ہوتے ہیں یا پھر کوئی بھی آپ کی ایسا سونٹ ہو جو کہ بہت ہی زیادہ فینسی ہو جس کا ہمیں یہ ڈر ہو کہ اگر اس پہ ہاتھ بات لگ جائیں گے تو بہت زیادہ گندہ ہو جائے گا تو یہ دیکھیں یہاں پہ لے لی ہے میں نے ٹی شیٹ اور ٹی شیٹ کو جو ہے ہمیں یہاں پر ہینگر سے پہنا دینا ہے یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے اور ہمیں جو اس کا گلہ ہے اس کے اندر سے ہمیں اس کو پہنا دینا ہے تو یہ دیکھیں میں اس کو پورے کو پہنا دوں گی اور یہ دیکھیں اب آپ اس کو کہیں پر بھی ٹانگ دیں کہیں پر بھی رکھ دیں تو بلکل بھی یہ خراب نہیں ہوئے گا تو یہ میرے پاس پرانی ٹی شیٹ تھی تو میں نے وہی لگا دی تو یہ دیکھیں اگر ہم یہاں پہ کوئی چیز لیتے ہیں نا تو وائٹ ہے کیونکہ تو اگدم سے ہی ہمارے اس پہ ہاتھ بھی لگ سکتے ہیں مطلب گندے ہاتھ بھی لگ سکتے ہیں دھول بھی لگ جاتی ہے اگلی ٹپ ہے ہماری یہ پینٹی کو لے کر اور پیڈ کو لے کر تو یہ دیکھیں یہ جو ہماری پینٹی آتی ہیں اور یہ بہت چھوٹی سی ہوتی ہیں جو کہ مطلب کے لڑکیوں کے لیے بیٹر ہے بٹ جو عورتے ہو جاتی ہیں جو کہ لیڈی سے ہو جاتی ہیں تو ان کے لیے بہت ہی زیادہ ہمیں دکت پڑتی ہے تو ہم اس میں پیڈ کیسے لگائیں تو یہ دیکھیں جو کہ ہمارا سکڑتا رہتا ہے بار بار تو ہمیں پہلے تو پینٹی کو الٹا کر لینا ہے اچھے سے اور آپ یہ اپنی لڑکیوں کو بھی ضرور بتا دیں کیونکہ اس میں کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے سبھی کے ساتھ میں ایسا ہوتا ہی ہے سبھی لڑکیوں کے تو اسی لیے بس آپ پہلے اس کو یہاں سے چپکا لیں جیسے کہ پیڈ لگایا جاتا ہے تو آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہے کہ پیچھے کی طرف آپ کو زیادہ لگانا ہے آگے کی طرف نہیں لگانا ہے تو اس کی بھی وجہ میں آپ کو بتاؤں گی تو یہ دیکھیں پہلے ہم یہاں سے اس کا جو آگے کا ہے وہ ہم یہاں سے ہٹا لیں گے تو فرینڈز ہم کچھ اس طریقے سے اس کو لگا لیتے ہیں تو ہمیں اس طریقے سے نہیں لگانا ہے جو یہ والی جو چٹ رہتی ہے تو ہمیں یہاں سے پہلے اس کو کٹ کر لینا ہے کٹ کرنے سے یہ ہوئے گا کہ جو اس کے مطلب پارٹ ہیں تو وہ الگ الگ ہو جائیں گے تو اس کی وجہ سے بلکل بھی یہ ہلے گا نہیں اور تھوڑا سا دیکھ بھال کے کہ ہاں یہ جو ہے پینٹی نہ کٹ جائے تو یہ دیکھیں اب ہم جب اس کو اس طریقے سے لگائیں گے ایک کچھ اس طریقے سے تو یہ کھل کے آ جائے گا اور یہ بلکل فکس رہے گا کیونکہ سکڑ جاتا ہے اگر ہم وے سے کر کے لگائیں گے مطلب کٹ نہیں ماریں گے تو سکڑ جاتا ہے اس سکڑنے کی وجہ سے جو ہے میں دکت بھی ہوتی ہے اور وہ اچھے سے کام بھی نہیں کرتا ہے تو یہ دیکھیں بہت ہی اچھے سے کام بھی کرے گا اور آپ کو اس کو پیچھے کی طرف زیادہ لگانا ہے کیونکہ پیچھے کی طرف ہی بلڈ زیادہ جاتا رہتا ہے آگے کی طرف ہم سوچتے ہیں کہ آگے کی طرف آئے گا بلڈ بٹ آگے کی طرف نہیں آتا ہے تو پیچھے کی طرف آپ اس پہ لگائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ مطلب کمفرٹیبل بھی رہے گا اور آپ کا یوز بھی پورا ہو جائے گا ایسا نہیں ہوگا مطلب آدھا بھرا ہوا ہے اور آدھا خالی ہے تو آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر بھی ضرور کر دینا تو یہ دیکھیں اگلی ٹپے ہماری گیٹی سوکو لے کر جو کہ ہم گیٹی سے لے تو آتے ہیں بٹ ان کو ہمیں رکھنے کی بڑی زیادہ دکت ہوتی ہے بہت ہی زیادہ تو یہ دیکھیں کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ گرم جگہ پہ ہم رکھ دیتے ہیں کیونکہ فریج پہ رکھ دی کبھی کہیں کبھی کہیں تو اس کی وجہ سے یہ پھیل بھی جاتی ہیں تو ہمیں اب اس کو جو ہے ایک جگہ رکھنے کے لیے کیا کریں تو یہ جو وال پیپر کا ایک میرے پاس یہ پڑا ہوا تھا پائپ تو میں اسی میں ہی سمیڑ دوں گی تو فرنڈز اگر آپ کے پاس یہ وال پیپر والا نہیں ہے تو آپ کچھ اور بھی یوز کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تین آئی ڈی اے میں آپ کے ساتھ اس کے شیئر کرنے والی ہوں تو یہ دیکھیں پاورڈر کا جو ڈببہ رہتا ہے آپ اس پہ بھی لپیٹ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے ساری کے ساری لپیٹ لی ہیں اور ملکہ اس کے اندر انسٹ کر دی ہیں تو یہ دیکھیں اب میری یہاں پہ ایک گیٹیز جو ہے ٹوٹی ہوئی ہے تو فرنڈز یہ ٹوٹ گئی ہے کھچنے کی وجہ سے بہت زیادہ ورنہ تو کھچتی تو ٹوٹتی نہیں مطلب اتنی جلدی سے تو میں اس کو جوڑنے والی ہوں بہت اچھی چیز سے تو یہ دیکھیں یہاں پہ لے لیا ہے میں نے فیوی بونڈ اور فیوی بونڈ مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے کیونکہ یہ ہر چیز پر چپک جاتا ہے لوہے پر بھی جیسے لوہے پر آپ کپڑا لگا رہے ہو تو بہت ایزیلی کام کر دیتا ہے اگر آپ گلوگن اسٹک جو آتی ہے ایک تو ہمیں گلوگن خریدنی پڑتی ہے چلو ایک بار یہ خرید لی کوئی نہیں گلوگن کی جو دس روپے کی اسٹک آتی ہے وہ بہت ہی چھوٹا سا ورک کرتی ہے مطلب تھوڑی سی جگہ میں اور پھر اس میں ایک لائٹ بھی ضرور ہونی چاہیے تو اس لئے مجھے تھوڑی سی اچھی نہیں لگتی ہے میں آپ کو کھینچ کے بھی دکھا رہی ہوں کتنی تیزی سے میں اس کو کھینچ رہی ہوں مگر پھر بھی نہیں ٹوٹ رہی ہے تو آپ اس کو ٹرائے ضرور کر دیکھنا اور یہ بلکل اچھے سے جب سوک جائے گی تو اور بھی نہیں ٹوٹے گی تو یہ دیکھیں ہماری گیٹیز جو ہے بلکل نہیں ہو گئی ہے اچھا تو اگلی ٹپ ہے ہماری یہ اس کو لے کر جو کہ ہمارے کپڑوں کے جو وہ آتے ہیں اسٹیکر اس میں نکلتے ہیں یہ یہ چیز یہ لوک والا تو ہم اس کو بس یوں ہی فالتو کا سمجھ کے اور فیک دیتے ہیں تو ہمیں اس کا بہت ہی اچھا سا جگار اور بہت ہی اچھا سا آج میں اس کا آپ کے ساتھ آئیڈیا شیئر کروں گی تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ یہ گیٹی سے لے لی ہیں پھر سے تو میں نے اس میں سے نکال دی تھی پاورڈر میں سے تو اب ہم اس میں رکھیں گے تو ہمیں بلکل بھی جھنجٹ بھی نہیں پڑے گی پتہ کیا ہوتا ہے جیسے پاورڈر وغیرہ پہ ہم نے اگر لپٹ بھی لیں تو ہمیں دکت تو ہوئی گی ہی تو یہ دیکھیں ہمیں جو ہے اس کا یہ لوک لگا لینا ہے تو یہ دیکھیں کتنی آسانی سے اور کتنا ایزی لی یہ لگ بھی جاتا ہے اور نکل بھی جاتا ہے نکلنا بھی آپ کو پتائی ہے اور بہت ہی اچھا کام کرتا ہے تو آپ اس طریقے سے ہینگ کر سکتے ہیں کہیں پر بھی اور جب ہی بھی آپ کو یوز کرنا ہو نکالیے جو بھی آپ کو نکالنی ہے وہ نکالیے اور اس طریقے سے آپ ہینگ کر کے اس کو یوز ضرور کریے تو اگلی ٹپ ہے ہماری یہ والی جو سیپ ٹپ پن آتی ہے کیا بولتے ہیں اس کو آل پن جو بھی بولتے ہوں تو اس کا ہم یوز اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کپ اس کے اوپر رکھ دیں گے اور اگر جو ضرورت پڑے تو ہم ملک کپ اس کے اوپر رکھ دیں گے اور ضرورت پڑے گی جیسے دھکنا ہے ہمیں تو پھر ہم اس کے نیچے بھی کپ رکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ایک تو گندہ بھی نہیں ہوئے گا اور پھر ہمارا جو ہے یہ کوئی بھی چیز بھی اس میں نہیں جائے گی تو اگلی ٹپ ہے ہماری یہ جار کو لے کر تو فرنٹس میں نے آپ کو دکھائی تھی پہلے ہی یہ گیٹیز بہت زیادہ بیکار ہو گئی ہے تو جیسے کبھی کبھی آپ کی ربڑ خراب ہو جاتی ہے اور آپ کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے تو آپ اس کو لگا سکتے ہیں امرجنسی کے لیے پھر جب آپ کو ٹائم ملے تو اس ٹائم پہ آپ اپنی جو ہے جار کی ربڑ خرید سکتے ہیں تو امرجنسی کے لیے بہت ہی بڑھیا ٹپ ہے اگلی ٹپ ہے ہماری یہ برش کو لے کر جب ہم نیا برش لاتے ہیں تو اس میں جو ہے بہت زیادہ مطلب کپڑے جو ہے نا کھینچتا ہے بہت زیادہ جس ٹائم پہ ہم کپڑوں میں فیرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پہ لے لینے نہیں ہے ہمیں ایک پریس اور پریس کی مدد سے ہمیں اس کو اس طریقے سے مطلب بلکل ہلکے ہاتھ سے گرم ہونی چاہیے بلکل پریس بٹ ایسی ہونی چاہیے کہ جو ہے ہمارا جس میں برش ہے ہمارا وہ والا ہاتھ جو ہے بلکل بھی رکنا نہیں چاہیے تاکہ یہ جل نہ جائے تو یہ دیکھیں گرم ہو رہا ہے ابھی بھی اور جو ہے ہمارے یہ سارے کے سارے جو اس کی وہ ہے تے وہ صحیح ہو جائیں گے اگلی ٹی پہ ہماری یہ ٹی شیٹ کو لے کر جو کہ ہماری ٹی شیٹ یہ بلکل بیکار ہو جو کہ اس کا جو نا کلر فیڈ ہو گیا یہ بلکل بھی مطلب کہیں سے بھی کٹی پٹی نہیں ہے بٹ اس کا جو ہے کلر فیڈ ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں ہمیں کیا کرنا ہے میں اس کو الٹا کر لینا ہے اور الٹا کرنے کے بعد ہمیں اس کو کچھ اس طریقے سے پکڑ لینا ہے مطلب کہ باہیں جو ہیں آستینیں جو ہیں وہ اوپر رہنی چاہیے اور نیچے کا جو پارٹ ہے وہ الگ ہی ہونا چاہیے تو فرنڈس میں نے پھر سے یہاں پہ وہی والی گیٹیس لے لی ہے اور بس ہم اس کو یہاں پہ دو سے تین راؤنڈ جو ہے کر لیں گے یا پھر آپ کے پاس کوئی بھی گیٹیس ہو یا وہ والی گیٹیس ہو جو کہ کسی بھی چیز کو پیک کرنے کے لیے ہوتی ہے تو بس ہمیں اسے الٹا کر لیں گے الٹا کرنے کے بعد میں اس کا کمال دکھاتی ہوں بہت ہی کام کے ٹی پہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا تو دیکھیں میرے کپڑے نکال لیتے جو کہ ہمارے پرانے کپڑے ہیں اور ان کپڑوں کا ہم کچھ بھی یوز نہیں کر رہے تھے بس ادھر سے ادھر یہ فکتے جا رہے تھے تو بس میں نے اس کو یہاں پہ جو ہے اس کے اندر انسٹ کر دینا ہے تاکہ ہمیں ایک تکیا ٹائپ میں کچھ مل سکے کشن ٹائپ میں کچھ نہ کچھ مل سکے تو یہ دیکھیں ہم نے یہاں پر جو ہے اس کو رکھ لیا ہے سارے کپڑوں کو تو فرنڈز میرے پاس یہاں پہ تھوڑے سے کم پڑ گئے تھے کپڑے اور اگر جو یہ ٹائٹلی لزادہ ہوتے تو بہت ہی اچھا سا بنتا تو یہ دیکھیں اب میں یہاں سے اس کو کٹ کر لوں گی یہ ایک چھوٹا سا ہمیں یہاں پر کٹ کر لینا ہے اور کٹ کرنے کے بعد میں یہاں پہ اس میں جو ہے جو پین کی ریفل لیتی ہے اس کو میں یہاں سے ڈال لوں گی تو فرنڈز یہاں پہ مجھے چھوٹا لگ رہا تھا تھوڑا سا جو اس کا یا پھر آپ کو کمر بند کی سلائی سے بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ کوئی بھی برش لے لیں اور برش کے اندر ایک ہول کر کے پھر اس کو آپ ڈال دینا دھا کا تو بہت ہی اچھے سے ہماری کمر بند کی سلائی بھی بن جاتی ہے تو کیوں نہ ہم ایسے کر کر کے اپنے پیسے ہی بچا لیں اور ٹائم بھی بچی جاتا ہے کیونکہ مارکٹ جانے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو یہ دیکھیں ہم اس کو انسٹ کر دیں گے اور یہ دیکھیں پھر ہم ازیل ہی یہاں سے نکال لیں گے اور نکالنے کے بعد پھر ہم یہاں پہ یہاں پہ فرنڈز میں نے ایک گلتی کر دی تھی کہ میں نے بڑا بہت ہی زیادہ بڑا یہ کمر بند لے لیا تھا کمر بند بولتے ہیں نالا بولتے ہیں زار بند بولتے ہیں مجھے کچھ ہی نہیں پتا بس اور یہ دیکھیں دوسری طرف سے آپ کو بہت ہی اچھا لک ملنے والا ہے اس کا ٹی شٹ کا تو آپ اس طریقے سے کشن ضرور بنا لیجئے آپ کے بہت زیادہ کام آئے گے اور کپڑے مجھے سب سے بڑے تو مطلب سب ہی کوئی کپڑے لگتے ہیں کہ ہاں یہ ادھر سے ادھر فکر ہیں اور بہت زیادہ جگہ لے رہے ہیں تو آپ اس کو سوفے پہ رکھیں یا پھر بیڈ پہ بھی رکھ دیئے بہت اچھا لگنے والا ہے تو یہ دیکھیں بہت ہی کام کی ٹی پہ ضرور لائک کر دینا تو فرنڈز اگلی ٹی پہ ہماری یہ تامبے اور کیتل کے برطنوں کو لے کر جو کہ ہمارے یہ رکھے رکھے خراب ہو جاتے ہیں مطلب آپ یوز کرو تو بھی خراب ہوں گے اور نہیں بھی یوز کرو تو بھی خراب ہونے ہی ہونے ہیں تو یہ دیکھیں جو ہے اب بلکل پیلے پیلے سے ہو گئے کالے کالے سے مطلب تو ہم اس کو کیسے صاف کریں جو کہ ہمارے بلکل ہی صاف ہو جائیں تو ہمیں لے لینا ہے یہاں پہ کول گیٹ تو اور کول گیٹ میں ہمیں ایک چیز ملانی ہے جو کہ بہت ہی کام کی ہے تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ کول گیٹ لے لیا فرنٹس اس میں جو ہے کچھ دیکھ نہیں رہا ہے تو میں یہاں پہ جو ہے ریڈ کلر کی کٹور ہی لے لوں گی تاکہ اس میں دیکھ جائے آپ لوگوں کو کبھی آپ لوگوں کو ایسا لگے کہ ہاں میں نے کچھ اور چیز ملا دی ہے تو بس اب ہم یہاں پہ لیں گے وینے گر یہ دیکھیں فرنٹس میں نے اس میں دو ہول کر رکھے ہیں تاکہ یہ کانچ کی بوٹل ہے اگر ہم اس کی جو لیڈ کھچنے والی رہتی ہے اس کو جو ڈاٹ بھی بولتے ہیں جو لوگ تو اس کو اگر ہم نکالیں گے تو مجھے ٹوٹنے کا بہت زیادہ ڈر تھا کانچ کی کیونکہ بوٹل ہے وینے گر کی تو اسی لیے میں نے اس میں ہول کر دیا ہے تو یہ دیکھیں میں یہاں پہ مکس کر لوں گی اور مکس کرنے کے بعد پھر ہم اس کو ساف کریں گے جو یہ ہمارے برطن ہیں پیتل کے تامبے کے جو بھی ہیں یہ مجھے تو یہ ہی نہیں پتا کہ کس چیز کے ہیں یہ تامبے کے یا پیتل کے ہیں تو بس ہم اس کو یہاں پہ جو ہے اچھے سے رگڑک رگڑکے ہم اس کو یہاں پہ دھل لیں گے یہ دیکھیں آپ کو تھوڑا سا اس کو رگڑنا ہے اور چمک جائیں گے بہت ہی اچھے سے برطن تو فرنڈز میں نے گلاس کو تو نہیں دھولا تھا برطن میں نے یہاں پہ جو ہے کٹورے کو دھول لیا تھا یہ جو کٹورا ہے ہمارا تو یہ دھول لیا تھا میں نے کیونکہ میرے بچے جو ہیں اسی میں ہی دودھ روٹی کھاتے ہیں یا تو دودھ روٹی کھائیں گے ہی نہیں اور کھائیں گے تو اسی کٹورے میں دودھ روٹی کھائیں گے تو اسی لیے میں بہت دنوں سے سوچ رہی تھی کہ اس کو صاف کیسے کروں کیسے کروں تو پھر مجھے ایک جو ہے اپائے مل ہی گیا تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ گلاس میرا صاف ہوا ہی نہیں تھا اس کا مجھے تھوڑا سا دکھ ہے کہ یہ صاف کیوں نہیں ہوا تو یہ دیکھیں کٹورا میرا بہت اچھے سے چمکنے لگا تھا اور ویڈیو اگر تھوڑی چی بھی پسند آئیے تو لائک ضرور کر دینا پہلی بار آئیت سبسکرائب